محمد الرحیم میرے پیارے بہلوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سے خیالت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آج جو میں آپ سے وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایات اور بہت ہی بلند اور بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے اور دلوں میں مخبتوں کو پیدا کرنی والا ہے تعلیم کو مطلوب کے پاس لانے والا ہے اور اگر کوئی دھر میں پریشانی دک تکلیف یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے والا یہ وظیفہ ہے ایک وظیفہ پیش کرنے سے پہلے ایک بار بتا دو کہ آپ لوگوں میں بلکل بھی اس کو نجاز کام کے لیے نہیں کرنا جو میرے اچھے سسکرائبر ہیں اور میرے اچھے بہن بھائی ہیں جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہیں کہ اچھے کام کے لیے وظیفہ کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں خاص کر میرے وہ سسکرائبر جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور جو میرے چینل پر آ کر کمٹس کرتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں میرے والد صاحب ہیں تو ان کی اجازت سے عملیات کو پیش کیا جاتا ہے اگر ان کی اجازت نہ ہو تو میں عملیات کو نہیں پیش کر سکتی کیونکہ ہمارے جو مرید ہیں ان کی عمل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی خرابی کی وجہ سے ہم عملیات کچھ ایسے ہیں جو ہم بڑے عملیات ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہے لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گے لیکن آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ عملیات کی قدر جانے عملیات کی قدر کریں اب میں نے جو ہے ہم نے جو طریقہ اختیار گیا ہے مکمل ڈیٹیل ہر عمل کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس لئے کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہ رکھیں اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی عملیات کو کریں اب آج اپنا وظیفے کی طرف آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بسم اللہ اور اخمان الرحیم کا وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ ٹڑھ کر پانی پر دم کر کے جس کو بھی وہ پانی پلاؤ گے جیسے ہی وہ پانی پیے گا آپ سے اس کی مخبت ایسے اجاگر ہو جائے گی جیسے کبھی ختم ہوئی ہی نہ تھی اور ایک بات یاد رکھئے گا اگر فیملی ہے تو اگر فیملی میں یہ مسئلہ ہے محبت نہیں بڑھتی تو پھر آپ نے پڑھ کر کھانے پر دم کر کے وہ کھنائیں تو انشاءاللہ محبت بلند اور بھالا ہو جائے گی اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر محبت یہ چاہت ہے بھی لیکن پھر بھی لڑائی چاگڑ ہوتے ہیں تو پھر یہ کریں تو اگر آپ نیا بیوی ہیں تو یہ تو لازمین کریں چاہے محبت ہو یا نہ ہو لیکن یہ عمل لازمین کریں سات سو چیاسی مرتبہ ایک دفعہ کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں جس کو بھی آپ پلائیں گے وہ آپ سے محبت گہری محبت کرے گا اور ناجائز کام کے لئے اس کو استعمال نہ کریں ورنہ وہ بالے جان اور وہ بالے خطرہ آپ کے لئے بن جائے گا یہ بسم اللہ اور درود شریف کے درمیان کا معاملہ ہے بہت موجب ہے تو اس کو شریعت کی خلاف استعمال نہ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلام بتو رکھیں اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری بارد صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جب بھی کوئی عمل شروع کرو جب بھی آپ کوئی وظائف شروع کرو تو ایک دفعہ بتا دیا گریں تاکہ آپ کے لئے مدرسے والے دعا کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ خافظ